بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا تعلیٰ کھولیں گے جناب رسول المقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے جنت کا کفل کھول کر لوگوں کو داخل فرمائیں گے یہاں پانچ کر آپ اپنی امت کی تفتیش حال کریں گے تو اس وقت آپ کی امت تمام اہل جنت کا چہرم حصہ ہوگی حال دیافت کے بعد جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابھی میری امت میں سے ہزار ہا آدمی دوزخ میں پڑے ہیں تو باوجہ اس کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں گمگین ہو کر بھرگاہِ الٰہی میں عرض کریں گے اے خدا میری امت کو دوزخ سے خلاصی دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات روز تک بسجود رہ کر عجیب و غریب حمد و سنا فرمائیں گے تب بھرگاہِ الٰہی سے حکم ہوگا کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دوسرے پیغمبر بھی اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با حکمِ الٰہی فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر بھرمائیتِ امت دوزخ کے کنارے پر پہنچ کر فرمائیں گے اپنے اپنے رشتے داروں اور واقف کاروں کو یاد کر کے ان کی نشانی بتاؤ تاکہ یہ فرشتیں ان کو دوزخ سے نکال لیں چنانچہ ایسا ہی ہوگا علاوہ عزی شہادہ کو ستر حافظوں کو دس علماء کو حسبِ مراتب لوگوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر جنت میں تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت اس وقت تمام اہل جنت جنت کا تیسرا حصہ ہوگی پھر پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفتیش فرمائیں گے کہ آپ میری امت میں سے کس قدر دوزخ میں باقی ہیں جواب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تو ہزار ہا دوزخ میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بدستور سابق بارگاہ ایزدی میں شفاعت کریں گے حکم ہوگا کہ جس کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ پس آپ بدستور سابق علماء اولیاء شہادہ وغیرہ کو دوزخ کے کنارے پر لے کر جا کر فرمائیں گے اپنے اپنے رشتہ داروں واقف کاروں وغیرہ کو یاد کر کے پہچان کر کے ان کو دوزخ سے نکال لاؤ اس وقت بھی ہزار ہا آدمی دوزخ سے رہا ہو کر جنت میں داہل ہو جائیں گے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام اہل جنت کا نصف ہوگی اس شفاعت کے بعد آپ فضل ریافت فرما کر بدستور حائے سابق شفاعت کریں گے ارشاد باری طالع ہوگا کہ جس کے دل میں آدھے ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لاؤ پس بدستور سابق ایک بہت بڑی تعداد جہنم سے برامد ہو کر جنت میں داہل ہوگی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام اہل جنت سے دو چند ہو جائے گی اور مہدین میں سے کوئی شخص دوزخ میں نہیں رہے گا مگر وہ مہدین جن کو انبیاء علیہ السلام کا توسل حاصل نہ ہو یعنی ان کو پیغمبروں کے آنے کا علم نہ ہوا ہو وہ جو پیغمبروں کو معلوم کر کے منعرف ہو گئے ہوں ان کے حق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے مگر خداوند کریم فرمائے گا کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں بھلکہ ان کو میں خود بخشوں گا اسی آسنا میں مشرقین اور ان معایدین میں نزا ہوگا مشرقین بطور تینہ کہیں گے تم تو توحید کے متعلق دنیا میں ہم سے جگڑتے تھے اپنے تین سچے بتاتے تھے مگر معلوم ہوا کہ تمہارا خیال میز خام تھا دیکھو ہم تم یقصان ایک خبلا میں مبتلا ہیں پس اس وقت خدا پس اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انہوں نے شرق و توحید کو یقصان سمجھ لیا ہے قسم ہے عزت و جلال کی کہ میں کسی معاہد کو مشرق کے برابر نہ کروں گا پس ان تمام معاہدین کو اس روز کی آخر میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے دوزق سے اپنے دست قدرت سے نجات دے گا اس وقت ان لوگوں کے جسم کو کوئی اس وقت ان کے جسم کوئی لہ کی طرح سیاہ ہوں گے لہٰذا آب حیات کی نیر میں جو جنت کے دروازوں کے سامنے ہے گتہ لگا دیں گے جس سے ان کے بدن صحی و سالم ہو کر ترو تازہ ہو جائیں گے اور ایک مدت کے بعد جنت میں داخل ہوں گے مگر ان کی گدروں پر ایک سیاہ داغ رہے گا اور اہل جنت میں ان کا لقب جہنمی ہوگا پس وہ ایک مدت کے بعد درگا الہی میں عرض کریں گے خداوند جب تُو نے دوزق سے ہم کو نجات دی تو اس نشان و لقب کو بھی اپنے فضل و کرم سے ہم سے دور کر دے پس خدا کی میربانی سے وہ نشان و لقب بھی ان سے دور ہو جائے گا سب سے آخری شخص جو دوزق سے برامد ہو کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا ایک ایسا شخص ہوگا کہ اس کو دوزق سے نکال کر کنارے پر بٹھا دیا جائے گا تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آئے گا تو کہے گا کہ میرے موں کو اس طرف سے پھیر دو پر اس اید اس سے عید لیا جائے گا کہ اس کے سواہ اور تو کچھ نہ مانگے گا جب وہ پختہ عید کر لے گا تو اس کا موں پھیر دیا جائے گا جب وہ جنت کی طرف نظر کرے گا تو اس کو نہائیت تر و تازہ درخت دکھائی دیں گے پسوے شور مچائے گا الہی مجھ کو وہاں پنچا دے تو اسی ترتیب سے خوشنما درخت و اندہ مقانات کو دیکھ کر نقصی عید کرتا ہوا جنت کے پاس پانچ جائے گا اور جب وہ جنت کی طرف تازگیہ رنگ دیکھے گا تمام عید و سبقہ کو توڑ کر نہائیت گڑ گڑھا کر جنت میں داخل ہونے کا خواستگار ہوگا لیکن جب اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی تو اس خیال میں پڑ جائے گا کہ جنت تو معمور ہو چکی ہے اب میرے لیے اس میں مقان کی گنجائش کہاں ہوگی حق تعالیٰ فرمائے گا جا وہاں جگہ کی کمی ہے ارز کرے گا خداوند تو مجھ سے تم احصر کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے خداوند کریم فرمائے گا جس قدر تم مانگنا ہے مانگ لے میں اس سے جو دو چند زیادہ ہے تجھے عطا کروں گا چنانچہ ایسے ہی ہوگا اور یہ اہل جنت میں سے ادنا مرتبے کا ہوگا